اگر آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ مومن کون ہے تو کوئی شخص جا کہے گا کہ جس نے داڑی رکھی ہو وہ مومن ہے حالانکہ صرف داڑی ہی میارے ایمان ہوتی تو سکھوں نے بھی داڑی ترکھی ہو کسی سے پوچھیں کہ مومن کون ہے وہ کہے گا جو نماز پڑھ رہا ہو وہ مومن ہے اگر نماز ہی میارے ایمان ہے تو نماز تو مرزی بھی پڑھ رہے ہیں جن پر امت کا اجماع ہے کہ کافر ہیں کسی شخص سے پوچھو کہ مومن کون ہے وہ کہے گا جو قرآن پڑھ رہا ہو وہ مومن ہے اگر ہر کاری قرآن ہی لازمن مومن ہوتا تو قرآن کیوں کہتا مجھے بہت سے پڑھ کے ادایت پا جاتے ہیں بہت سے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے ذہنوں میں خیال آئے گا کہ پھر آپ نے جو ہمارے میارے وہ تو سارے ریجیکٹ کر دی پھر آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں مومن کون ہے آئیے میں نہیں بتاتا حالے کے کائنات سے پوچھتے ہیں یا اللہ تیری نظر میں مومن کون ہے کیا ہر داری والا مومن ہے کیا ہر کاری مومن ہے کیا ہر نمازی مومن ہے کیا ہر حاجی مومن ہے کیا ہر تصویر اٹھانے والا مومن ہے میرے رب نے ان آیتوں میں مومن کی تعریف فرمائی ہے کہ مومن کون ہے فرماؤ میرے جار کا کلمہ پڑھنے والا سن میں نے اپنے محبوب سے کہہ دیا تھا کہہ میرے حبیب آپ دنیا میں ایسا کوئی مومن نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے خاتشمن رسول اس کا سگا باپ کیوں نہ ہو خاتشمن رسول اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو خاتشمن رسول اس کا سگا بیٹا کیوں نہ ہو خاتشمن رسول اس کے گھر والوں میں سے کیوں نہ ہو مختصر ترجمہ یہ ہے فرماؤ میرے حبیب مومن وہ ہے جو باپ سے تعلق بعد میں رکھتا ہے بیٹے سے تعلق بعد میں رکھتا ہے بھائی سے تعلق بعد میں رکھتا ہے ماں سے تعلق بعد میں رکھتا ہے بین سے تعلق بعد میں رکھتا ہے چچا سے تعلق بعد میں رکھتا ہے مامو سے تعلق بعد میں رکھتا ہے آمنہ کے لام سے تعلق پہلے رکھتا ہے میں نے یہ پڑھی ہے میں نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا سخت میار ہے مومن کہلانے کے لئے کباب سے تعلق بعد میں دیتے سے بعد میں بھائی سے بعد میں ماں سے بعد میں چچا سے بعد میں بیند سے بعد میں مامو سے بعد میں ساری دوستی اور جاری اور برادری سے بعد میں آمنہ کلال سے تعلق پہلے بڑا سخت نیار ہیں فرماو میرے جار کا کلمہ پڑھنے والا نیار سخت ہے لیکن اس قسم کے خوش نصیب کے لیے ہمارے انامات بھی بڑے وسیع ہیں نارے تکبیر نارے رسالہ پروفیسر صلی اللہ علیہ محمد زفر الحق صاحب بندیال بھی میں نے کہا یا اللہ کیا انامات ہے فرمایا میرے حبیب ایسا کوئی مومن نہیں آپ پائیں گے تجھو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتا ہو خواہ دشمن رسول اس کا باپ کیوں نہ ہو اس کا بھائی کیوں نہ ہو اس کا بیٹا کیوں نہ ہو اس کے گھر والوں میں سے کیوں نہ ہو اگر کوئی ایمان کو اس میار پہ لے آتا ہے کہ ساری برادری سے تعلق بعد میں رب کے جار سے تعلق پہلے فرما اولائکہ قطب فی قلوبہم العیمان اس خوش رسیب کے دل میں ہم ایمان لکھ دیتے ہیں فرما دنیا کسی داری والے کو کسی دستر اٹھانے والے کو کسی معلوی کو مومن کہتی رہے میں رب کہتا ہوں مومن وہ ہے جو برادری بعد میں رکھتا ہے امنہ کلہو ستھلکتا لے رکھتا ہے